ویورز امان میں اس وقت کوویڈ نے خطرناک سیچویشن اختیار کر لی ہے جی ہاں اکتوبر 2020 کے بعد سب سے زیادہ ایک روز میں امواد ریکارڈ گئے گئے ہیں اور یہ امواد جو ہیں وہ چودہ امواد ہے ایک دن کے اندر چودہ افراد کوویڈ کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور اداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک دن میں ریکارڈ کی جانے والی کوویڈ کی صورتحال ہے اس وقت امان کی وزارت صحت مسلسل کوویڈ کی سیچویشن کو مونیٹر کر رہی ہے ڈیفرنٹ ایپس کے ذریعے ڈیفرنٹ چیزوں کے ذریعے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو سو سر سٹھ افراد کو آئی سی او میں داخل کیا گیا پچھلے دنوں اسی ایک ویک کے اندر اس کے علاوہ جو ایک سو تین تک پہنچ چکے ہیں داخل ہونے والے افراد نئے مختلف ہسپیٹل کے آئی سی یوز میں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اداروں میں جو اس وقت نئے کیسز ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں آنے والے وائرس کے وہ ایک ہزار پینتیس ہیں جو نئے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں 24 گھنٹوں میں چودہ امواد بھی ہو چکی ہیں مجموعی طور پر اب ساڑھے اٹھارہ سو کے قریب لوگوں کی امواد اس وقت امان میں ریکارڈ کی جا چکی ہیں مختلف صحت کے اداروں میں داخل ہونے والے ہوئی اتداد ہے وہ 886 ہے یعنی جو مختلف ہسپیٹلوں میں کووڈ کے بیشن داخل کیے گئے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں میں 267 افراد کو آئی سی یو میں بھی رکھا گیا جن میں سے کافی کی حالت رشویش ناصیت اسی لئے آج یعنی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران چودہ افراد کی جو امواد ہیں وہ ریکارڈ کی گئیں جو کہ اکتوبر کے بعد سب سے بڑا فیگر ہے تو اس وقت امان میں اتنی پابندیوں کے باوجود اتنے انتظامات کے باوجود اور ویکسینیشن کے عمل کے باوجود بہت بڑی ازاد میں کرونا اپنی تباہی مچا رہا ہے اور بہت بڑی ازاد میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے ایسے میں آپ لوگ اگر امان میں موجود ہیں غیر ملکی ہیں مقامی ہیں آپ لوگوں نے اس پر سختی سے عمل کرنا ہے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں دوسرے بھی آپ کے آس پاس اس موزی مر سے محفوظ رہیں اللہ اللہ ہمیں رمضان کے اس محفوظ مہینے کے توسط سے اس موزی موزی جان چھڑائیں نجات دے آمین